میں زلہ بنیر کے ایک چھوٹے سے بازار شہید اس طرح میں موجود ہوں اور ہم یہاں پر آئے ہیں کچھ پارٹی وغیرہ کرنے کے لئے تو اس لئے میں یہ چاہتا ہوں ساتھ میں یہاں پر آنے والے جو مسافر ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تو اس وقت ہم اپنی آخری منزل ہم اپنے پڑاؤ تک یہاں پہنچ چکے ہیں اور ہمارے دیگر ساتھی بھی یہاں آ چکے ہیں وہ بہت تک چکے ہیں تو یہاں پر ہم نے کھانا بنانے کا انتظام بھی شروع کیا ہے اور یہ پیچھے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے دیگر ساتھی ہیں زلہ بنیر کا ایک چھوٹا سا بازار جس کا نام شہید اس طرح میں یہاں پہ موجود ہوں اور یہ ہمارے ساتھ دوست آئے ہوئے ہیں پرن وادی کے علاقے سے یہاں شہیدی سر تک تقریباً ایک گھنٹے کا فاصلہ ہے اور اس کے بعد ہم دس پندرہ منٹ تک آگے جائیں گے اور پھر ایک دور سا مخصرات علاقہ ہے وہ ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ جو میرے پیچھے کی سڑکا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پرن سے آیا ہے یہاں پہ اس کے یہ والا جو سائیڈ ہے یہ سڑکا برنیر سے آیا ہے اور اس کی تقریباً دائی جانے پر یہ جو سڑک ہے سڑکا آپ کو دلتلے سڑکا آپ کو دلتلے سڑکا آپ کو دلتلے سڑکا آپ کو دلتلے تراج کی طرح پہا ہے جو کہ ایک بہت خوبورت جگہ ہے زلہ بنیر کا خیبر پہترخہ کے شمالی علاقات جو کہ پانی کی موجود کی پہ بہت زیادہ مشبور ہے یہ براب لوگوں کو قدم قدم پہ آپ لوگوں کو خوبصورت چشمیں اور تازہ پانی مل سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو سر برا ہوتا ہے کیونکہ ہر ٹیم ہر جماعت کا ایک امیر ہوتا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ جو امیر ہے وہ ہے مولانا غل زبان صاحب کور سنگر وانے فیول سنگر وانے سفر یہ زمان دا کم مرگریو چیتا اس طرح نظر باندے رازی دا آدس مرگریو چیہ ہمیشہ مگا چکروں لزو زمان دا اوبل ترتبیاتم برابر دے زندہ تک سبیل و خود سانگ پر زلیل اور بلیر اللہ را را خلاقا اور قدرتی نظری جوال یک کنشف میکنمہ آغازی نے اکسی طائر مجھگی میرے ادھرہ سانگس میں پیغلی اور کمتے اس کے لئے جات توجوض اس کے لئے اور کمتے تھا جا راما موسیقی 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 انتہائی اہم بات جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں اکثر مقامات پر پانی کے لئے خوبصورت چشمیں بنا دیے جاتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پانی کو یہاں پر سٹور کی گئی ہے اور یہاں پر لوگ پانی بھی پیتے ہیں اور خوراک کے استعمالے بھی لائی جاتے ہیں موسیقی ساتھ میں یہاں پر آنے والے جو مسافر ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی ہے آئیے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر آپ لوگوں کی ایک خوبصورت سی مسجد بنائی گئی ہے یہ اندر میں جانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ مہتر خوبصورت سا مسجد یہاں پر بنایا گیا ہے جب بھی آپ لوگ یہاں پر ٹریول کیلئے آئیں تو ضرور اس مسجد میں آرام کیجئے اور یہاں پر آپ لوگ کو کانا پکانے کا انتظام بھی کر سکتے ہیں جو رہا ہے کیا آپ کو چاہائے میں انتظام بھی کریں آپ کو چاہائے کے لئے کہ آپ کو چاہائے جاں گا آپ کو چاہائے ہیں آپ کو چاہائے آپ کو چاہائے آپ کو چاہائے یہ ابھی ہم جس علاقے میں پہنچ چکے ہیں اس کا نام بھرد راج ہے اس سے پہلے جو ہم نے ریکارڈنگ کی تھی اور چشمے کے ساتھ وہ خوزد راج تھا کیونکہ یہ علاقہ تھوڑا سا سب سے سمندر سے اچھا ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ اگر زرا غور سے دیکھیں تو یہ جو نیچے دریا بہرہ آئے یہ کوئی اور دریا نہیں بلکہ یہ ہے دریا سنیت کیونکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس علاقے سے جا کر کشام اور وہاں سے جا کر ہمارے ایک دوست جنرم فیدر صاحب کیا کہیں گے آپ کو بس یہ کہوں گا کہ یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے لیکن روڈ سے مغروم ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اس سامنے دریا نظر آ رہا ہے یہ بہت بڑا دریا ہے تو لوگ یہاں پہ جاتے ہیں دریا میں ایک دربند جا رہا ہے اور یہاں پہ جو اینہ وہ وہ دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں ان کی دیکھنے کے لئے اور سوال ہے کہ یہ روڈ جو اینہ کی پندو بس کریں خوبصورت علاقہ ہے لیکن سیاسی لوگوں سے اب خراب ہیں سب کشام کے راستے یہاں ہوئے چکے ہیں اور پھر یہاں سے ہوتے ہوئے دربند اور دربند سے حریپور پھر اس طرح تربیلہ اور جاتے ہوئے سن تک یہاں سے تربیلہ اور پھر سن تک یہاں سے سٹاپ کا سٹاپ کا ہم اپنے منزلے مقصود پھر کریں جا کے دم ہی رہیں ہاں تو اب ہم آگے پیدل جائیں گے چھے دیوارنی ہمارے بلکلے پیوریت کی دیوارنی پیوریت چھے کچھے ottہ اب یہاں سے ہم موٹر سائیکلوں کے بعد پیدل جائیں گے تقریباً ایک گھنٹے کا راستہ ہے اور ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے سفر کرنے کے بعد ہم اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو نیچے علاقہ دیکھ رہا ہے یہ دریائے سندھ کا ایک مشہور برانچ ہے اس وقت ہم یہاں پہنچ چکے ہیں ایک خوبصورت سے علاقے میں اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں وہ بھی آئے ہیں یہاں پر اور اپنے ساتھ ایک مرگی بھی لایے ہیں مرگی بچے آجوکے ہیں سنگا چل لے مہجوانو نیٹہ ایفر کا نمال ہے واقعک رashing واقعا اس وقت ہم اپنی آخری منزل ہم اپنے پڑاؤ تک یہاں پہنچ چکے ہیں اور ہمارے دیگر ساتھی بھی یہاں آ چکے ہیں وہ بہت تک چکے ہیں تو یہاں پر ہم نے کھانا بنانے کا انتظام بھی شروع کیا ہے اور یہ بیچے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے دیگر ساتھی ہیں مل کر رہے ہمیں ایک مل کر رہے ہی ہے مطلب بیٹر کاؤسٹا کے ساتھ باستان آگا باستان آگا باستان آگا جب کنو اکترت اور کھوڑکلیم کانا تیار ہو چکا ہے اور سارے دوست مل کر کھانا کھا رہے ہیں اس وقت یہ دیکھیں ذرا جی تو دوستو کھانا کھانے کے بعد اب ہم گھر واپس جا رہے ہیں ہمارے سارے دوست تیار ہو چکے ہیں انہوں نے خوب انجوائی کیا ہم سب نے انجوائی کیا یہ ہمارے سارے دوست ہیں بہت اتفاق ہم بہت ہی اتفاق سے ہم یہاں پر ملتے ہیں اس طرح کے پروگرامات کرتے ہیں صرف تفریخ کرتے ہیں اور پھر یہاں پر دوتپاندوز ہو کر ہم واپس گھروں کو چاہتے ہیں یہ ہمارے چھانے کا ٹائم ہے اللہ ہمارے دوستوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے آمین آمین سٹاپ 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 چی تو ناظرین کھانا کھانے کے بعد اب ہم ہمارا وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ایک عصرے سے جدا ہو جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں کو چھتے جائیں گے یہ ہمارے سارے دوست ہم بہت ہفاف سے جب بھی ہم اس طرح ایک جگہ تو سٹاپ ہم دوستے اگر جس بھائی کو جو بھی کہنا ہو تو پلیز کہہ دیجئے ہمارے امیر ساپ یہ کچھ کہے گے جی پروائیو سپیکر پشتو میں بات کریں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم افرا روزاہر سے موسیقی 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 موسیقی